وہ بندہ جس کی عورت سخت قسم کے عزو کی دیوانی ہے اور وہ چاہتا ہے مرد کہ اس کو سخت عزو ملے تو آج میں آپ کو آڈو کی مدد سے ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ عزو کے اندر اتنی سختی پیدا کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کو حکما بھی نہیں بتائیں گے اور ڈاکٹر بھی نہیں بتائیں گے اور نہ ٹی وی پر دکھایا جائے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے نظرین آڑو موسم گرمہ میں کسرت سے پایا جانے والا پھل ہے اس میں ویٹیمن اے اور پوٹاشیم سمیت کئی غزائی اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جبکہ دیگر اجزاء میں ویٹیمن بی ویٹیمن سی کیلشیم آئرین فاسفورس پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس بھی شامل ہوتے ہیں سو گرام آڑو جسم کو پنتالیس کیلوریز مہیا کرتے ہیں اعتبا کے مطابق آڑو جلد کو صحت مند بنا کر اس کی رنگت نکھارتا ہے یہ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لئے بھی کام آتا ہے اور ویٹیمن اے سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کیسر سے بھی بچاؤ میں مدد دیتا ہے یہ اسی فیصد سے زیادہ پانی اور ڈائیٹری فائبر کی بھرپور مقدار اس کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ وزن پر قابو پانے والے خواہش مند افراد کے لئے بہترین غزا ہے طبی مہرین اس سے قبض کشاپ پھل قرار دیتے ہیں جبکہ یہ جسم میں غدود اور دیگر رسولیوں کی پیدائش کو روکنے کے لئے بھی معاون ثابت ہوتا ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کسرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے جوڑوں کا درد بہت عادت کام ہو جاتا ہے ایک بات یہاں پر میری ایک یاد رکھیں کہ جوڑوں کا درد یہ ختم کر دیتا ہے جوڑوں کا درد ہے کیا بسیکلی یہ گھٹنوں کی جو مک ہوتی ہے گریس جسے کہا جاتا ہے دیسی زبان کے اندر وہ پیدا کرتا ہے جب گھٹنوں کی گریس پیدا ہو سکتی ہے تو مادہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزمپل دیتا ہوں اگر آپ کی کچن کے اندر ایک نالی ہے آپ اگر اس کو کھول لیتے ہیں جہاں پر آپ برتن خواتین دوتی ہیں آپ اس نالی کو دیکھیں کہ اس کے اندر گندگی غلازت کتنی پیدا ہوگی صرف آپ پندرہ دن کے بعد بشک آپ ایک ہفتے کے بعد ہی صاف کر کے دیکھ لیں تو اس کے اندر اتنی غلازت بھری ہوئی ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار میں نے ابھی اس کو دو تین دن پہلے صاف کیا جب کچن کی پائپ کے اندر جہاں پر صرف پانی ہی جاتا ہے وہاں پر اتنی غلازت کٹھی ہو سکتی ہے تو آپ کے پیٹ کے اندر کتنا مواد جاتا ہے آپ کیا مسالے کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا کھاتے ہیں تو آپ کی آنتوں کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچیں آپ آنتوں کو صاف کرے گا یہ آڑو اور بلکل صفائی کر دے گا تاکہ جو بھی آپ غزہ کھائیں گے وہ بھرپور طریقے سے آپ کو لگے گی بھی اور آپ کے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی آپ پوری امید ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے میری کاوش پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹفکشن نار کر دیجئے میں ملتا ہوں کل اس سے بھی بہترین اور زبردست قسم کے انفرمیشن اور ٹوٹکے کے ساتھ اللہ حافظ